اپنی ڈیوٹی کروئے مجلس ہی کون سن رہے ہیں کوئی نہیں سن رہے ہیں کس انہوں نے اپنی ڈیوٹی مجلس ہی مسجد جگہیں اپنی نماز پڑھ نکل بولو اپنی ڈیوٹی ڈیوٹی دے جا رہے ہیں اپنے دفتر جا اپنے کم کر خدا حافظ پورا گجنہ والا کیک کر رہے ہیں تو زامر نہ بڑھ بلکہ میں منت کر کے آدھرانا ازادار بانا اللہ نہ بانا ازادار دا بہت بڑا مقام ہے جی بسم اللہ جی توجہ ہے ایک کون بخشیجے کون نہ بخشیجے کون جنتی کون جان یہ اللہ دا کم ہے یہ چوڑن دا کم ہے نراض ہو گئے ہو یہ ساڑا کم نہیں بلکہ جملہ میں بابا جی کئی دفعہ آکھ چکا میں یہاں کہے بیچ تُساں پورا گجرانہ کٹھو بھنیوں سیالکوٹ بھی رلالو لاہور بھی پورا جی تی روڈ یہ سلام آباد یہ ساری مخلوق کٹھی کر کے تُسی سارے آنکھو فلان بندہ گندہ ہے جہنمی ہے ایدہ سلام نہیں کرنا چاہیدہ ایدہ جنازہ بھی نہیں ہودا تُسی سارے آنکھو غلط ہے تِحسین یم آکھے میں رہے کئی کانسے دیں بابا اپنے آپ نو سبال توجہ ہے اگر کہیں بندے انہوں سمجھا منے تو اس انہوں اپنے کول بلالاؤ یا انہوں دے کن خود چلے جاؤ یا پھر اس انہوں فون کرو قوم انہوں پریشان نہ کرو بولو بابے تے میری گالے تمہیں تھے شروع ہومے جانتے تھوانے تُسا آکھے چنگے مجلس ہونا رہے ہیں پھر پسی مجلس ہونا رہے ہیں انہوں نے کیا شروع کر دیتا ہے بولو میں سیدوں کے منت پر کر رہا امام حسین دی مجلس بہت بڑی عبادت ہے اندھی خود حفاظت کرو اتنے ایک فرمان شنا ہوا جنہیں چپ آکھے نہیں فرمان میرا مولا فرمان دا ہے اپنی عزت کرن سکھ ہو جی میں اندھی عزت نہیں کر دا میں اندھی سلام ہی نہیں لے دا تو نہ لے یار کسے دا نہ لے اپنی عزت کر دوں اپنی عزت کر چند میرے پاس دیکھیں اپنی عزت کریے اپنی عزت کیوں میں کرنی ہے اے جیڑے تُو کسے نوار کرنے ہیں جی بسم اللہ اے اندھی عزت نہیں ہے تیری ہے میرا مولا پہ فرمان دیں تو چاہند ہیں جو تینو زمانہ بسم اللہ آکھے تو سب نو بسم اللہ آکھے تینو ہر کوئی بسم اللہ آکھے میں نو امام ہی آکھے بولو یہ میں ہے نا صحیح اور میں کمالا دے پاک ممبر دی قسامیں جیڑا اپنے کولو منگن دے طریقے نساوے حسنو علیدہ اللہ آکھے میں بلکل فضیل زیادہ نہیں پڑھنا جیڑا اپنے کولو منگن دے طریقے نساوے حسنو علیدہ اللہ آکھے میں بلکل اللہ آکھے میں بلکل فضیل زیادہ 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 میں بلکل فض کریکٹر نہ مانگی وسیلہ بنا کے مانگی اور وسیلہ بھی اپنے کولو نہیں بولو جیڑا میں بنا ہے جیڑا میں دسے ہے وسیلہ بناتے پھر خالی نوال سے حاضر ہو اگر پروگرام میں تاہی جملہ ہو رہا کہتے تو روح بدلا دے نا ہی میں نا میرے کل مانگو میرے کل مانگو میں تھو کدیمہ ہندہ کم ہی عطا کرنے جیڑے بندے آ دیں میں نو نہیں دیں دا وہ دیں دے تو منگ دا نہیں یہی تھا ہی مجلسی میں مامی زمانہ دی کئی دفعہ بابا جی جملت میں زور دیتا ہے لڑا بھی ہاں سختی بھی کیتی ہے کی جارت توسی مجلسی جو آگے ہو یار ہاتھیں سی دیکھو بندے ہنچ کر کے بیٹھو اگو بار نکل کاکھنے سانو نہیں دیں دا خدا دے بندے جی تھے نبی انجھ کر دیں تو کیوں نہیں کر دا مالک فرمے دے میرے کل مانگو میں تینو باتا کرنا بولو ایمے اچھا ایک بندہ میں نو آدھے مجلس پڑھو میں نہیں پڑھ دا تو میری ڈیوٹی مجلس پڑھا لے میرا کام بھی مجلس پڑھا لے میں کیوں نہیں پڑھ دا پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو سی توجہ بھائی میں نہیں پڑھ دا مجلس کیوں نہیں پڑھ دا شاید میں اندھے تو نراز ہوں اگر نراز ہوں تو میں انہوں راضی کرے انہیں راضی کرے اندھی کوشش کی تے میں نہیں ہویا پھر کوشش کرے کوئی بندہ پاوے بھی چھے اس بندہ میں میرے پر سے تو یار مجلس سننی ہے یا نہیں سننی یا میں ہی تھے کھڑھو تھا یا یا تپیر تھوڑی چھڑی ہم باتیں تھوڑے یقین نہیں میں نے مولا دی مزار دی قسمیں ہی تھے علمہ والے دا پا رہا ہوں دے تو پھر مجلس سننے یار ہر گالی تھے میں ایک تکرندی نہیں ہوں دی پتہ نہیں کتے کتے ساڑی آواز پہنچ رہی ہے بس میں اتنی آگ سکتا ہوں اور میں نے مزید پریشان نہ کریں میرے پاس ویک میں انتظار مقام ہوں توجہ ہے بھئی ہک بندے بابا توٹی نہیں مندہ بابا صفدر شاہ جی نہیں مندہ یا مثلا میں نہیں مندہ وہ بابے نو فون کرو وہ ہکو گھا رہے بابے نو فون کرنے تک کم ہو بنینا ہے یہ بلکل ہک دو جہ دے قریب ہے نہیں میں نے مولا دے پاک ممبر دی قسمیں جس بندے دی اللہ نہیں نہ مندہ میں نے مولا دی مجلس دی قسمیں جہ دے چوڑا ہی ناللہ دے بلکل قریب ہے جوڑا دواستہ دیتے منوا گل ختم بھئی اللہ فرمے تو میری من میں تیری منہ یہ چھوٹی گل ہے کائنات دا مالے کاکر ہے تو میری من میں تیری منہ یہ گل دا جواب لے میں رخ بدلان میں نو کسے کتاب اچھ مکھا کوئی ہک ایسی گل جیڑی چوڑا اللہ دی نہیں منی منی ہو نا قدم قدم تے منی ایک ایک ساتھ منی بولو یہ میں اگر ہونہ اللہ چوڑا دی من دے تے تینوں کڑی تکلیف ہونہ نو اپنا وسیلہ بڑا بخششتہ سامان بڑا سامان بڑا جنت گھن اینا سوچیوں کون ان ہو کتھون دیں ہو کئی کر دیں میرے پاس ویکھیں بھائی تو ہوتا کل ہو کئی چپ کر گئے توں کل شام دی چپ کر گئے پنجیرے جب بنا کے جنازہ آج جاں بھی پی ہے جنو ہے نہیں آنے کسے اور جگہ دکھرے میں لوں اللہ دیکھا ہمیں لوگ جنازے دینا لو این جو گزر دے رہے ہیں کسے پوچھے نہیں جو کہیں دا جنازہ ہے میں صد کے تھی پوماں میں کوئی حکم لیتا نہیں صد میں ایمان دا بیٹا جیڑا بہنہ نو چھوڑ کے تُڑ پیا انہ دے ہی جملہ چھوڑا میں کیونکہ باپ بیو نہیں آگے میں کوشش کی تھی بلکل بہنہ دی دعا لے کے ہلے پہنچ گئے مسجد دے دروازے تے مسجد دے دروازے تے بابا جماعت ہوندی بھئی ہے تے این جو دروازے تے کھڑو کے جماعت انہوں ویکھ رہے ہیں تے جماعت انہوں ویکھ ویکھ کے تے آسمان دے پاسے ویکھ کے آدے اللہ اگر مسلمان سانو وسندے وینا میرے بھرامان دی صف بڑھن دی میں سب کہتے ہیں میرے بھرامان دی کتار آئی نماز مکی سید علیت کی چھو نماز پڑھی ابو بصیر پڑھی نماز تو فارغ آئے ابو بصیر روندہ بیٹھے رو کے بیٹھا دے بی بی انہی قید نہیں بھول دی جائیں دے نال بہین قیدیں قیدین دی بھی نہیں بھول دی ہنو انوی پتر ملن کوئی نہیں آیا سید قریب ہے مومن ڈر گئے بے شاید کوئی مخبر نہ ہوئے ادھے ڈر نیجے کو تو روندہ پہ انہی ملن دی خاطر میں اپنا گھر چھوڑی گا دا ماتمی ازادہ رو ادھے تو مومنیں چاند میرے پاسے ویک کہیں جویں جائیں بندے دی دید مرے پاسے ہیں ماتمی ازادہ رو جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے ہیں میں تھوڑے وستے پڑھ دا کھنا میں پھر پھر نہ کھا یار ورنہ میں ممر چھوڑنے ساں جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے میں تھا انہوں پہلی دس ہے وقت پہ دس ہے نا یہ مجلس دی بھی جھولی بھر کے لے گیا کر اس مجلس دی بھی تباہ ہو کے نہ گیا کر یہ تھے بربادی دسمان بھی ہے یہ برزخ دا کنارے یہ تھے جنت بھی مل دی ہے جہنم بھی مل دے اگر لینے تھے کوئی سننے پہل ہو یا نہیں سننے پہل جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے بس میں ہن کوشش کریں اپنے مزاج تے کنٹرول کر کے میں دو سترہ جناب کو سننے نا جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے ہیں تو مومن ہے ہن تھوڑے واسے تھے تو سوکی گا لے نا تو اسی روھو نہ روھو تو اسی ہوتے باہر کھڑو وہ تو اسی فرو چلے جاؤں تو اسی گلییں چھوڑ دے رہو کوئی مسئلہ نہیں تھوڑے واسے ہاں دے گر تو ازاد آ رہے تو میں چھوڑی ہوئی جگہ بن رہی ہو یہاں میرے ناگ چل اُتھے کٹھے بے کہلی دی 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 چادر نروسو سید دو ناں لہا تن دن مہمان ریا تن دن بعد ہاں دے چاچا میری نوکری ہوئے ابو بصیرہ دے تیری تے نوکری کیوں چاچا؟ ہاں دے تن دن تو میرا مہمان ری ہے میں تنو مکمل ڈٹھائی تے تنو اکمل پائی ہے میں جڑا فیصلہ کی تے تو بہت بڑے شریف گھر دا بندے تو نوکری آ دے میرا دل آ دے میں تیرا نوکر بڑھا ہوں تا دے نہیں چاچا نوکری نہ ہو سی میں کھانا نہ کھا ساں کتاب دے ہیک ایک ستر دا زامنہ کیوں نہ کھا سیں؟ آوازان دے چاچا چاں دے کلمہ پڑھ دے نا ہون دا فرمانے اگر کسی دے گھر کوئی مہمان جاوے تن دن جو کھاوے ہون دا حق کے تن دن تو بعد جو کھاسی ہوں گھر دا صدقہ کھاسی ہوں تے میں صدقہ نہیں کھانا اشاری نال دا سیسن میں سید آن ہدھے ٹھیک یہ چھمت میں تیرے مزاج مطابق تیری نوکری تلاش کراں سیدہ دے چاچا میں اپنی نوکری خود تلاش کر لی ابو بصیرہ دے کیڑی ہدھے میں تیرا تن دن دا مہمان میں لٹھے تھوڑے ڈیرے تے بڑا رش ہو گئے تیرے ہر مہمان نو پانی میں پلے ساں کتاب اللہ لکھ دے پانی پلاوے سب ہیل پانی پلاوانی ہوں دے نا میں مزید لفظ چھوڑی تے نا سفران چلے پائی تے بہنہ نڈی تھی ابو بصیر اپنی بیوی کو لے دے میں نو مشورہ دے اپنی بیٹی دائیں دے نا لاکد کراں یہ دی خیال کر اندے نا رشتہ کریں دے جدی ذات دی پتا نہیں یہ دنی ایک گل نہ کر میں نو لگ دے بڑا شریف ہے مات میں ازادہ جڑی بندے رون دے پائیو نا یہ میرا جملہ سمجھو غیرت آلے اور رجل انہیں سید ابو بصیر رون دے بیوی یا دی اچھا توں ہاں کے میں میں محکومہ ہاں ایکو تنہائی چلے وانج تین گل نہ اندے کل پوچھ پھر تیری مرضی یا دے دس مسلح دی جا دا میں اندے میرا جملہ سمجھے تین گل نہ یا دے کیڑی کیڑی گل نہ ابو بصیر دی بیوی شوہر دے پاسے ویک کیا دیئے انہوں تنہائی چلے وانجھ دے پہلی پہلی گل پوچھ کس ملک تیرا گھار ہے سہید کمال ہے کھونی بھر جی بسم اللہ جنا کہنا فلا ملک اٹھ گھارے پھر اندے بعد پوچھیں تیرے شہر دنا جنا شہر دنا نساوے تیس راتے آخری سوال پھر اندے کل اندی ذات پوچھیں جنا ذات دنا میں ابو بصیر تڑھ گئے بیوی آجے روندہ کیوں میں بیوی دو لے کہا دے تونتے میں نو آجا کی کتنے دن ہو گئے میں اس انہوں تنہائی چلے وانا میں جو پوچھنا میں نو دست دے جدا میں ذات پوچھاں روندہ بیوی دے پاسے دے کہا دے تینوں نہیں پتا اگر ذات چھپائی ہو دے انتے سید میں نوہج لگ دے کہ اجڑا ہویا سید جی بابا میں نوکر میں لکھاریا کھا جی بابا بس انتظار ختم جہرہ تعلیم ابو بصیر نے آکے شہداد کلپچھا ڈیٹھ مکرر ہوئے شادی ہو گئی چھوڑے تم لفظ شادی تو بعد ہر بندہ پتر منگ دے بولو اے ہون بھی دعائیں منگی دے جہندے پتر کوئی نہیں مولا دے ہوئے جہندے ہند مولا زندگییں کرے ہر بندہ پتر منگ دے سید جنگ لجوان کہا کہ اللہ پتر نہیں چاہیدہ تھوڑا جے کوشش کرو یا تھوڑی کوشش کرو میں انتظار مکامہ پتر نہیں دھی اللہ دھی عطا کر یہ ہو جائیں بہن کریں لوگاں نو میرے ڈاڑے حسین دھی یاد آنے اللہ نے دھی عطا کی تھی اس بھیڑ دے نا تے نا رکھے اس جس انو کنبلی سینہ دیں میں تم یہ زیادہ رہا ہوں بیٹی نو چاہ کے پیار کریں نا تاکہ نہ میری دھی بہر نہ گئی کارے جائیں بندے دھی دید میرے پانسے میں یہ پردہ دار ماما تے بھیڑا میں شبیر دا ذاکرہ سید دے کے ہاتھ بدے دی قدر ہے میں سار یہ بی بی دے کے ہاتھ جوڑی کھنا ہاتھ جوڑ کے پیادہ تے نو بی بی دی چادر دا واستہ اپنی چادر دا خیال دا کیا یہ جڑی تھوڑے سارتے چادرے تھوڑی نہیں کسے بی بی دی امانا کیا جڑی چھتری بازارا چاہ دی رہیے چادر اوہ میں وڈی بردارا آ رہا جڑی آ دیئی میں تباہ بے نا جی بابا میں نوکر میں لکھو لکھواری بابا جی بابا ذلیوں میں جی بسم اللہ اللہ تو انہوں بس نہ رکھے بس میں انتظار مقادمہ ضروری نہیں تھے ذاکر منگیتے تو انہوں ملے جتنے نیک ارادے ہوئے ڈلیج رکھو یقیناً مولا پورے کریسن سینہ نصد کا مالک تھوڑے حال ترام فرماوے انتظار ختم دھی ٹرندی ہوئی دروازے تک پہنچاوے نا دی آج آخری لی زندگی دا پیو قدم بہر رکھے دھی دامن پہ پیو درے کہ آدھی بابا کتنی دیر لکھ سی سید آدھے اگی تک قدینا میں بولی آدھی بابا کہ میرے دل نو کچھ نہیں ہوندہ آج بابا میرا ہاں لہم دا ویندہ ہے بابا میرا دل آدھے میں تنو بہر نہ جاوہ بیٹھے ہیں تھک پہنچا سامنچا میں تنو خود جگہ ساں بچی کھڑو گئی پیو ٹور پیا دھی تھک گئی تے سم پئی دھی تھک گئی سم پئی میں نوجی دا فلا پیادا دھی تھک گئی سم پئی جڑے سوچیں دے پیو میں بھولا تا نہ کھڑا دھی تھک گئی سم پئی نانے دا گھا رہی کوئی شزید دا تر بار تا نہیں رہا میں قربان تی ماں حسین دی دی کہیں میلے سجا پیر جاوے یا کہیں میلے کھبا رو کیا کیا سجادی ظالم کر بچڑے میں بہتی ماں جی بسم اللہ میں نوکر میں لکوار یا کھاں تقریباً ہر اکھ پرنام میں کوئی نیرونہ تک چہرے غمگین ہو گئے ہی تھو میں ویڈ شروع چکرہ میں انتظار مکانے ماں ماتمی ازادہ رہاں اکھ کھلی کوئی خام نٹھے ہاں دی بیٹھئے بابا آوے ہاں میں باب کوئی پوچھا ہاں پتہ نہیں رب جانے کہوں نہیں بی بی جنی میں نو تسلیہ دے دیئے ہی سید واپس والے جنہاں گئے حویلی چو نکلیں تے سدھے ٹو دے گئے جنہاں واپس والے تے دیوار ہندے آسرے ہاں اور سید آپ دروازہ کھولے دی زمین تے لکیرہ بیٹھے مرے دیئے ہاں دی بیٹھے میں باب کوئی پوچھا ہاں سید وان چونکہ دے اکھیاں کھول رومن دی موسم آگئی ہے یہ زمین تو دی چاکے پیو دے موندر اٹھے ساتھ یہ پہلے توں دے ساتھ ہیں نو کہیں مارے ہیں سید آدھے میں نو ظاہر مل گئی ہے میں لازد اور مہمانہ آوازہ دے بابا میں تیرے حکم دے نل ستیاں بابا میں خواب ڈٹھے کوئی بی بی ہائی جیڑی میں کوئی وین کرن دی ڈا نہ بھی تا میرے ناس ساتھ مارے بابا ہوں میں پردہ دار اگے بیکھی تا کوئی نہیں سید آدھے تو نشانی نساتے میں تے روستہ نام نساں آدھے بابا میں نٹھے کالی پٹی متھے تے آئی جی کوئی نہیں آئی انہوں نہ کرے بندہ آدھے بابا میں نٹھے ڈویں ہاتھ پاسے تے ہیں سید آدھے مدینے لی سید آدھے میں غریب دی ڈاڑی عوازہ دے اللہ دے نا تنزا توں کہ سید آدھے سید آدھے ہاں میری سید آدھے دی میں تیرے نا دے تو مہمان حکل مار کیا دیا بابا تیکھو کہ مارے سید آدھے میں تو ظاہر مل گئی ہے میں نو پستر بنا دے اوہ گجرہ والے دے شریف آسیاں جے کو روم اڑنا ہوئے جہ دے مجلس تو مال بنیے جہ دی چار سالہ دی بچی ہوئے اوکواں کے بچہ میں نو پستر بنا دے اگر نہ بنا سکے ہلے تو موکر کیا کہ تو آدھے مجبوریاں نہ صد کے چار سالہ دی بچی بستر بڑھے دی یہ پر بڑھا نہیں سکت دی 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 مجبوری کو دیکھے سید بٹی تیر ستا ہے بج جل دی کر ماں کو بلا ماں دے کول ہے یا دی اماں تو کہے غریب کروں دی بھئی آواز یا دی اماں میں نو جڑ دی بھئی آ آ دی تیری یتیمی کروں آ یا امام دی ادھی آ دی یتیمی کروں آ باپا سولیے روک آ دی بابا ساری لگ دی جو کچھ نہیں سیادہ دے میرے سامنے بہوان اوہ مات میں یہ زادہ راؤں دھی کو مٹی تے بھائے دھی دے مال کھولے نے ساری چمٹی پائیے حکل مار کا دن ماں خواب امام دا واسطہ ہی ہکواری جل دیا غیرہ تلیا دھی دیا حالت دیکھے جلدی دوڑیے حکل مار کیا دیا کاؤں سے تیرے جل لکھا مروند یہ نام میرا امام نمدیا اب آدھا دیا کیڑا امام جلدی دوڑیے ساری چمٹی پائیے جلدی دوڑیے مٹی تے دھڑ پیئے پکڑا دے پاس بہی ودھائیے حکل مار کیلو روکا دے میرا کہدی بابا او میرا بے بدن بابا سیادہ بیوی تھوڑے ترازی ہوئے سوڑا پرسا ہوگیا میں ہی تھا ہی بھی پر چھوڑنا جی بابا میں نو کر تیرے بندے روڑے پیئے ہو جی بابا میں نو کر جمالی نصیب ہوئی زند کی دراؤ دو بھی سائن دے ناؤں تے میرا جولا سمجھو میں زیادہ تھا ہوں تیم زیادہ نہ گھنا او ماتمی ازادہ تیرے بندے روڑے پیئے ہو جی بابا میں نو کر ہی تھے ٹھیک ہے تیرے بابے دنہ موسیق قازم ہو سی میں نو ریکھ میں او دنا چاہے جدے بڑے پھتر دنہ رضا اے سیادہ دے میں او جڑ گیاں میرا زیادہ چھوڑا بھیراں موسیقی مولا دینا تے جڑے بندے رون دے پہو غیرہ تالے ہوں جڑے پتہ لگے وہ بسیر کو جڑے تو چوڑا سال تے قیدی دا پوت رہی تھے ہی پیمو کہنا ہی بھی آئے جیوے تسا پانی دوان دے حکل مار کا دے سیاد تے میں کھو دسایا کیوں نہیں میں تیری خدمت نہیں کر سکا اور تو دنیا تو تردہ پہے اللہ دے نا تے دسا تیرے بعد میں تیری دھینوں کی تھا لے بنیا حکل مار کیا دیا نانا تو ہاتھ وان میں پوچھ دیا بیو دنال سم پہیے حکل مار کے رو رو کیا دیا جے وقت یقیر دا ہی بابائی آگا حل میں کھو سم جائی وان میں کھن بڑھ رہے بس مجھے روائے جی سیادہ مینہ سیادہ بہی بی تھوڑی تھے راضی ہوئے سردہ بہر سب کا والد تھوڑی تھا موسیقی